السلام علیکم دوستو سونی فائز یوٹیوب ٹکنالوجی چینل پر اپنے تمام دوستوں کو خوش امدید کیا تو امید کرتا ہوں کہ سارے دوست ٹھیک ہوں گے ہریت سے ہوں گے دوستو مائیکروسافٹ ویزیو کی کلاسز کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں انشاءاللہ ان کلاسز میں ہم بات کریں گے مائیکروسافٹ ویزیو کے اندر ہم رہ کے کیسے فلور ڈائیگرام بنا سکتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانر پڑھنے سے پہلے میری آپ تمام لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے اگر آپ چینل پہ نہیں ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی بیل ایکن پہ ضرور کلک کریں تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو نوٹیفکیشن میں مل سکے تو بات کرتے ہیں مائیکروسافٹ ویزیو کی مائیکروسافٹ ویزیو یہ اپلیکیشن ڈائیگرامک ویکٹر کے لیے استعمال ہو جاتی ہے کسی بھی قسم کی آپ نے فلور کی ڈائیگرام بنانیوں کون کون سی چیز کو کہاں کہاں اڈجیسٹ کرنا ہے اس کا ایک لی آؤٹ ڈیزائن کرنا تو آپ مائیکروسافٹ ویزیو کا استعمال کر سکتے ہیں مائیکروسافٹ ویزیو 1992 میں شیپ ویر کارپوریشن کی آدارے نے اسے انٹرڈیوز کیا لیکن سن 2000 میں اسے مائیکروسافٹ آفسس نے اپنے لیکن سن 2000 میں اسے مائیکروسافٹ نے پرچیز کر لیا دوستو مائیکروسافٹ ویزیو جو ہے وہ ایکسٹرائل انجنیرنگ الیکٹریکل انجنیرنگ اور میکینیکل انجنیرنگ کے لوگ اسے استعمال کرتے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی اگر آپ اسے اپنے پرسنل لائف کے اندر بھی استعمال کرنا چاہیں تو آپ ہوم مینجمنٹ کے لیے یا آپ اپنے سمپلی آفس مینجمنٹ کے لیے شاپ کی مینجمنٹ کے لیے بھی آپ اسے یوز کر سکتے ہیں مین ٹاپک جو ہم اپنے ویزیو کی کلاسز میں ڈسکس کریں گے سب سے پہلے انٹرڈیکشن ہوم ٹیپ، انسٹ ٹیپ، ڈرا ٹیپ، ڈزائن ٹیپ، ڈیٹا ٹیپ، پروسس ٹیپ، ریو ٹیپ، دن ویو ٹیپ دوستو مائیکروسافٹ ویزیو کے اندر یہ تمام کا ٹیپس موجود ہیں ان تمام کا ٹیپس کے اندر کون کون سے فیوچر ہیں اور وہ کیسے کام کرتے ہیں انشاءاللہ اپنے ان کلاسز کے اندر میں آپ کو ان کی انفرمیشن سے اگاہ کروں گا میرے اتپاس سسٹم جو سسٹم میں انسٹال ہے ویزیو پروفیشنل اور یہ مائیکروسافٹ 365 کی سبسکرپشن ہے میرے پاس اگر آپ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں میں آپ کو مائیکروسافٹ ویزیو کا لنک دے رہا ہوں اور ویب سائٹ سے جا کے اس سوفٹر کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس میں میں آپ کو ایک سیمپلی ڈائیگرام اگر ہم اوپن کریں ڈائیگرام سیمپلی اوپن کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے پاس اس طریقے سے لیب سائٹ بھی شیپس ہی ہو رہی ہیں اوپر یہ تمام تا ٹیب انسٹ ڈرا ڈیزائن ڈیٹا پروسس ڈیو ویو اینڈ ہیلپ یہ ٹیب بہت ہی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں ڈرائنگ کو بنانے میں لیکن دوستو مین کام جو ہے وہ اس کی ڈیزائننگ کیسے ہم کریں گے دیکھیں یہ ہمارے پاس سیمپلی پیج ہے پیج کی اڈجیسمنٹ جو ہے وہ آپ کو کرنے آنی چاہیے خاص کر ویزیو کے اندر آٹو کیاڈ کے اندر بھی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے اسی طریقے سے ویزیو کے اندر بھی بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ اس کی اڈجیسمنٹ پیج کی کر سکتے ہیں کہ ایک انچ کتنے فٹ کے برابر ہے دن آپ اچھا جو ہے لے آؤٹ ڈیزائن کرتے ہیں یہ تو دوستو اس پہ میں ایک سیمپلی لائن ڈرا کرتا ہوں ابھی آپ کے سامنے یہاں سے جانا ہے لائن پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ لائن میں آپ کو ڈرا کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ لائن میں نے ڈرا کیا ہے اب اس کی میئرمنٹ کو دیکھنے کے لیے آپ نے ویو پہ کلک کرنا ہے ٹاسک پہ جا کے سائز اینڈ پوزیشن پہ کلک کیا ہے تو یہ میرے پاس یہاں پہ آگے اس کو میں جیسے مردی جہاں مردی اس کی پوزیشن لے کے جا سکتا ہوں اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ یہ مجھے شوک آ رہی ہے اس لائن کی جو لائنٹ ہے وہ 4.5 انچ ہے اب دیکھیں ہم اگر جب لائنٹ بنائیں گے تو اس کے اندر ہمیں انچز کی ضرورت نہیں ہوگی اس میں ہم فیٹ کے اندر بات کریں گے کیونکہ لیندھ اینڈ ویٹھ فیڈ کے اندر ہم میرمنٹ کریں گے تو اس کے لئے سب سے امپورٹنٹ کام جا ہے وہ پیج کی ایجسمنٹ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے اب پیج کی ایجسمنٹ کیسے کرنا ہے کیسے ہم نے اپنے پیج کو اپنے ٹرائنگ کے ساتھ منسلک کرنا ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ میں ایک نئی ویڈیو بناوں گا وہ ہماری فرسٹ کلاس ہوگی جس میں ہم بات کریں گے پیج لی آؤٹ کی پیج ایجسمنٹ کی تو اس کے علاوہ دوستو اس پر مزید بہت ساری شیپس ہمارے پاس اویلیبل ہوتی ہیں یہ شیپس ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ یہ بزنس انجینیرنگ الیکٹریکال مکینیکار پروسس انجینیرنگ فلو چارٹ جرنل آئیکنس میپ اینڈ فلور پلانس نیٹ ورکنگ ریلیٹڈ شیڈیول سوفیئر اینڈ ڈیٹا بیس ویڈیو ایکسٹر اس کے اندر یہ تمام تار انفرمیشن اور ان کی شیپس مجود ہیں جہاں سے ہم یہ تمام تار شیپس لے سکتے ہیں جیسے میں فلور پہ جاتا ہوں تو بلڈنگ پلان یا پھر سمپلی میپ پلان کرنا ہے تو لینڈ مارک شیپ پہ میں کلک کروں تو یہاں پہ مجھے اس سے ریلیٹڈ پارکنگ سے ریلیٹڈ انفرمیشن کو وہ شو کر دے گا تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم انہی کلاسز کے اندر ہم ان چیزوں پر بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ ویڈیو کے اندر ہمیں کون کون سے امپورٹنٹ پوائنٹ ملتے ہیں اور وہ ہماری کیسے ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں ایک سمپلی لی آؤٹ ہم بنا کے دیکھیں گے جو کہ ہماری ہیلپ آؤٹ کرے گا کیسے ہم نے سمپلی آفیس کا لی آؤٹ ڈیزائن کرنا ہے کون کون سی چیز کہاں کہاں ہم نے ایڈجسٹ کرنی ہے کیا اس کی میرمنٹ لینے کا طریقہ کار کیا ہوگا اور اس میرمنٹ کو ہم اس پیج کے اوپر کیسے ایڈ کریں گے بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں میرے پاس انشاءاللہ انشاءاللہ اپنے اس کورس میں ان تمام ٹاپک کو ڈی پی آپ سے ڈسکس کروں گا امید ہے دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند ہی ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پہلی کلاس کے ساتھ ملتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تھانکس فور واشنگ